اگر ٹی ٹی پی کے سر جو ہے وہ صاحب صاحب صرف فوج پہ حملے کرنا نہیں ہے نا سر انہوں نے تو معصوموں کو بھی جان ان کیلئی ہے ان کو مارا ستر ہزار لوگ شہید ہوتے ہیں اس میں فوجی اس میں پولیس اس میں عام شہری بھی شامل تھے تو سر یہ جب ان کو رہا کیا جائے گا یا ان کو ماف کیا جائے گا تو ان کے لوحے کی ان کو کیا جواب دے گی ریاست پاکستان کے آپ کے پیاروں کا خون کہاں گیا اے پی ایس کے بچوں کے لوحے کی ان کو ہم کیا تسلی دیں گے ان کو کیا جواب دیں گے فرق نہیں ایک تو یہ کہ اگر مزید مارنے کی اجازت دے کے آپ ڈیل کرتے ہیں تو وہ تو پھر مناسب نہیں ہے لیکن اگر مزید قتل و غارتگری سے بچنے کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر ریاستیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے سامنے مثلا اس وقت جو افغانستان میں ساری دنیا مطالبہ کر رہی ہے انکلوسیو گورنمنٹ بنائی جائے تو کیا حامد کرزئی اور عبداللہ عبداللہ اور ان لوگوں نے اور طالبان نے ایک دوسرے کے نہیں مارے تھے کیا امریکیوں نے طالبان کو نہیں مارا تھا اور طالبان نے ان کو نہیں مارا تھا یہ جو اس روز ٹیل پی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تو انہوں نے ان پولیس والوں کو نہیں مارا ہے وہ جن کے قبر کی مٹی بھی ابھی تک خوشک نہیں ہوئی ہے یا پھر اس ملک میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ میلٹن کے ساتھ کیا جائے مفاہمت اور وہ اگر سرنڈر ہوتے ہیں تو آنے دیا جائے ان کو اس کے لئے کمیٹی بھی بنائی گئی ہے تو کیا انہوں نے پولیس والوں کو نہیں مارا ہے کیا انہوں نے سٹلرز کو نہیں مارا ہے کیا انہوں نے فوجیوں کو نہیں مارا ہے تو کلیا سب کے لئے ایک ہونا چاہیے یا تو یہ ہے کہ ایک ریاست یہ کہے کہ جی میں نے ہر فریق سے طاقت کے زور پر نمٹنا ہے لیکن پھر یہ نہیں ہو سکتا پیکنٹ چوز نہیں ہو سکتا کہ ایک کے لئے ایک طرح کا کلیا ہو اور دوسرے کے لئے دوسری طرح کا کلیا ہو ساوی صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا سر بہت بہت شکریہ آپ پہ قیمتی وقت کا بہت شکریہ ایک رہا ہے